جب مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے آپ کے بازوں نہیں ہیں نہ انگوٹھا لگا سکتے تھے نہ دسخط کر سکتے تھے کیسے کر لیا نکاح دسخط تو نہیں ہوئے لیکن بس جو نکاح کے جو معاملات تھے وہ ایسی ہو گئے کیا یہ بات درست ہے کہ جب مولوی صاحب نکاح پڑھانے لگے باہر لوگ بیٹھے تھے کسی نے کہا آپ انگوٹھا نہیں لگا سکتے سائن نہیں کر سکتے اندر سے بابی نے کہا میرا نکاح ان سے ہو گیا انگوٹھے کی اور دسخط کی ضرورت نہیں ہے میرے صاحب سے شہر والے لوگ تھے تو انہوں نے کچھ ایسی بات تو نہیں اٹھائی ایک معذور آدمی سے کیسے کوئی لڑکی شادی کر سکتی ہے جی بس یہ الحمدللہ اللہ کا عیسان ہے اور میں اپنی وائف کا عیسان مانتا ہوں اگر وہ نہ ہوتی تو کیا یہ بات درست ہے کہ اگر آپ کی اعلیہ کا بھائی معذور نہ ہوتا والدہ ان کو وسیعت نہ کرتی کہ بیٹی تم بھی کسی معذور سے شادی کرو گی تو آج آپ کی وہ میسیز نہ ہوتی جی ہاں بالکل یہ ان کی والدہ نے وسیعت کی تھی کہ آپ اس کی جی ہاں میری بس یہی خواہش ہے کہ چلو میں میرے بازو لگ رہے ہیں اور میں خود اپنے لئے کچھ کر سکتوں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ دنیا میں علاج موجود ہے اور آپ کے بازو لگ سکتے ہیں یہ میرے بھائی ہیں کزن ہیں انوار نام ہے ان کا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا آپ کے بازو جو تھے وہ جل گئے تھے جی جی بالکل جل گئے تھے آپ پدائشی طور پر معذور نہیں ہیں جی نہیں آپ کے بازو کو کٹا گیا جی جی بالکل اسلام علیکم آج کا گورک دندہ دکھ سے برا ضرورت سے برا اور ایک ایسی خواہش کے ساتھ ان سے بات کریں گے ان کے ساتھ کیسا واقعہ پیش آیا اور ایسی باتیں سنیں گے کہ جس میں احساس ہے ہمدردی ہے قربانی ہے یہ میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے وقار جمیل قریشی ان کے بازو کیوں نظر نہیں آ رہے یہ کیا حادثہ پیش آیا اب یہ کیا چاہتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے اسلام علیکم والیکم السلام علیکم آپ کو کیسے پتہ چلا کہ دنیا میں جو ہے وہ علاج موجود ہے اور آپ کے بازو لگ سکتے ہیں یہ میرے بھائی ہیں کزن ہیں انوار نام ہے ان کا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بازو کراچی میں لگتے ہیں تو اس حوالے سے پھر میں نے خود چیک کیا تو اس طرح کوئی ہے تھا سسٹم تو اس کے لیے پھر وہ جو ہے نا اتنی استطاع تو نہیں ہے میرے پاس کہ وہ کر سکیں لیکن وہ پتا کیا تھا تو وہ بتا رہے تھے یہ ممکن ہے جی ممکن ہے آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی جی ہاں ویڈیو دیکھی وہ انوار بھائی نہیں سینڈ کی اس سے قبل وقار قریشی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ واقعہ کیسے پیش آیا جی شارٹ لگا تھا بجلی کا بچپن میں تقریباً تیرہ چودہ سال کی عمر میں پول پہ چڑ گیا تھا تو ادھر تاروں کوکیوں کے ادھر پہلے آرمی کو لائن دی ہوئی تھی انہوں میں جس پول پہ چڑے تھے جہاں سے زخمی ہوئے وہاں کھیلنے کے لیے پول پہ چڑتے ہیں جی جی کھیلنے کے لیے جب آپ پہلے کھیلتے رہے تو تب بجلی کا کنیکشن نہیں تھا کرنٹ نہیں لگتا جی ہاں بالکل ایسی ہے جب پاکستان آرمی کی طرف بجلی گئی انہوں نے بجلی آن کر دی علاقے کے عوام کو آپ کو نہ بتایا کہ اب کرنٹ ہے آپ اوپر نہیں چڑنا جی جی ایسے ہی ہے جب سے بجلی کا کنیکشن نہیں تھا آپ پول پہ چڑھ کے ان تاروں کے ساتھ لٹکے کھیلتے تھے جی جی بالکل آپ کی عمر جب چودہ سال تھی تو آپ کو یاد ہے کہ جب آپ نے تاروں کو چھوا تو اس کے بعد آپ کا کیا حال ہوا جی اس کے بعد جب کرنٹ مجھے لگا پھر اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا ہے آپ کے بازوں جو تھے وہ جل گئے تھے جی جی بالکل جل گئے تھے آپ پدائشی طور پر معذور نہیں ہیں جی نہیں آپ کے بازوں کو کٹا گیا جی جی بالکل آج پھر جو خواہش ہے آپ کی کیا خواہش ہے کہ کیا امید ہے کہ آپ کے بازوں لگنے چاہئے جی ہاں میری بس یہی خواہش ہے کہ چلو میں میرے بازوں لگ رہے ہیں اور میں خود اپنے لئے کچھ کر سکوں اپنے لئے کچھ جو ہے نا اپنے بچوں کے لئے کچھ کر سکوں ان سے اگر کچھ ہو سکے تو بچوں کا ذکر کیا آپ شادی شدہ ہیں جی ہاں بالکل کتنے بچے ہیں جی تین بچے ہیں میرے ایک مذہور آدمی سے کیسے کوئی لڑکی شادی کر سکتی ہے جی بس یہ الحمدللہ اللہ کا عیسان ہے اور میں اپنی وائف کا عیسان مانتا ہوں اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں آج اس حالت میں نہ ہوتا اپنی اس وائف اہلیہ کے لئے کیا جملہ کہیں جس نے مذہوری کی حالت میں بشادی کی اور آپ کو بھی سنبھالا آپ کے بچوں کو بھی پال رہی ہیں جی میرے پاس اس کے لئے کچھ ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہوں کہ جیسے اس نے میرا ساتھ دیا ٹھیک ہے اس حالت میں تو کیا یہ بات درست ہے کہ اگر آپ کی اہلیہ کا بھائی مذہور نہ ہوتا والدہ ان کو وسیعت نہ کرتی کہ بیٹی تم بھی کسی مذہور سے شادی کرو گی تو آج آپ کی وہ میسیز نہ ہوتی جی ہاں بالکل یہ ان کی والدہ نے وسیعت کی تھی کہ آپ اس سے شادی کر لو ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی میں دو تین دفعہ ادھر گیا ہوں انہوں نے مجھے دیکھا تھا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے یہ مجھ پر کرم کیا ہے والدہ نے کہا تھا بیٹی کو کی کسی مذہور سے شادی کرتی جی جی بالکل ایسے آپ نے داڑی رکھی ہے قریش قبیلے سے آپ کا تعلق ہے سر پہ ٹوپی ہے پہنچو نماز میں پڑھے جی انشاءاللہ ضرور کروبار کرتے ہیں سنا جی ہاں بس ادھر گاؤں میں چھوٹی سی دکان رکھی ہوئی ہے تو اس پہ جو اہنا الحمدللہ جب دکان میں لوگ چیزیں لینے آتے ہیں تو کیسی اٹھا کے دیتے ہیں جب بازو نہیں ہیں جی بس وہ ادھر گاؤں کے لوگ سب میری ایک قسم کی ایل پی کرتے ہیں کہ وہ پیسے رکھ دیتے ہیں چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں میں خود تو کچھ نہیں کر سکتا شادی شدہ ہیں اور تھوڑی سی مزید باتیں پوچھ لی جائیں جب مولوی سب نکاہ پڑھا رہے تھے آپ کے بازو نہیں ہیں نہ انگوٹھا لگا سکتے تھے نہ دسخط کر سکتے تھے کیسے کر لیا نکاہ جی بس ادھر اس طرح کی تو کچھ بات نہیں انگوٹھا اور دسخط تو نہیں ہوئے لیکن بس جو نکاہ کے جو معاملات تھے وہ ایسی ہو گئے کیا یہ بات درست ہے کہ جب مولوی سب نکاہ پڑھانے لگے باہر لوگ بیٹھے تھے کسی نے کہا آپ انگوٹھا نہیں لگا سکتے سائن نہیں کر سکتے اندر سے بابی نے کہا میرا نکاہ ان سے ہو گیا انگوٹھے کی اور دسخط کی ضرورت نہیں ہے جی نہیں ایسی تو نہیں کسی بندے نے کچھ ایسی بات نہیں کیا الحمدللہ وہ بھی میرے حساب سے شہر والے لوگ تھے تو انہوں نے کچھ ایسی بات تو نہیں اٹھائی لیکن الحمدللہ چلو معاملہ آسانی سے ہو گیا ہو گیا اس کام کے اوپر لاکھوں نہیں شاید کروڑوں روپے لگ سکتے ہیں کس سے امید ہے اور کیا کہیں گے کہ آپ کے بازو لگوانے کے لئے کوئی مدد کی جائے جی میری تو حکومت سے اپیل ہے اور جو بھی مطلب اس حوالے سے میری مدد کر سکتے ہیں ان سے اپیل ہے کہ جتنا ہو سکے اگر جو بھی ہو سکے ان سے تو اللہ تعالی ان کو اس کی جزاہ دے گا میں تو کچھ نہیں دے سکتا اور ملینئر لیٹھ رہتی ہیں ہمارے خاندار میں کیوں نہ پہلے آپ نے رشتہ داروں سے شروع کیا جائے جی بس یہ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ ہے جو ان کے دلوں میں اس طرح کی کچھ بات ڈال دے میں تو کچھ نہیں کہا سکتا تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کے دل میں کچھ ایسی بات ڈال دے تو جزا کلاک ہوں گا بس چودہ سال کی عمر میں جو بازو لگے تھے جس سے جولہ لیتے تھے کھانا کھاتے تھے کسی کی متاجی نہیں تھی وہ واپس آ جائیں گے تو کیسا لگے گا جی بس اس کے بارے میں میں کبھی کچھ کہا نہیں سکتا زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو جی جی بے شک معذوری کی حالت میں دشواریاں تو ہوتی ہیں متاجی سمجھتے ہیں جی بس وہ تو ہے ہی ہے وہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر معذوری ہو جائے تو اس میں پھر زندگی کیسے گزرتی ہے لیکن الحمدللہ میں اپنی وائف کا پھر سے شکریہ ادا کرنا جاتا ہوں کہ اس نے میرا بہت ساتھ دیا اور اس کی وجہ سے میں آج خود کو معذور نہیں سمجھتا کیا بات ہے یعنی کہ مجبوری لاچاری جیسے کیسے حالات تھے آپ نے وقت گزارا اور پھر بھی ہر بات کے ساتھ الحمدللہ کہتے ہیں جی جی بے شک الحمدللہ اللہ تعالی مجھے یہی آخری دن تک کہنے کی جزا دے جزا دے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ وقار جمیل قریشی جو ہیں یہ پیداشی طور پر معذور نہیں تھے آپ نے کہانی سن لی یہ جو جگہ ہے ان کی میں ہاتھ لگا سکتا ہوں یہ یہاں سے بازوں جل گئے تھے سکڑ گئے تھے کاٹنے پڑے اور یہ آپ ایسے حرکت کر سکتے ہیں جی اس کندے کو ایسے کر سکتے ہیں اس کندے تو حرکت کرتے ہیں میرے دونوں دانو کندے حرکت کرتے ہیں تو اگر کوئی ڈاکٹر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں اپنے طور پر پر سرچ کروں گا ہم نے کچھ اور ویڈیوز دیکھیں تو ان کے کندے اگر حرکت کرتے ہیں یہ پیداشی طور پر ایسے نہیں تھے تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے بازوں جو ہیں وہ اس جدید دور میں ٹیکنیلوجی کے ذریعے لگائے گئے یہ بھی یہ خواہش رکھتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ جو بیٹھا اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم کوشش کر گزریں اور جو ممکن ہو سکے ان کی یہ خواہش پوری ہو ان کی ضرورت پوری ہو اور اگر ان کے بازوں واپس آ جائیں تو میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کی کیا حمیت ہوگی اس پہ یہ کتنے خوش ہوں گے بکار جمیل قریشی آپ کا بہت شکریہ جی جزاک اللہ بہت شکریہ سب آپ دیکھ رہے ہیں گرگندہ ابرار قریشی کے ساتھ